پریدتوں کے کاموں کا ورنن چوبیس ماں ادھیائے پانچ دن کے بعد ہننیا مہیاجک کئی پرنیوں اور ترتلس نام کسی وکیل کو ساتھ لے کر آیا، انہوں نے حاکم کے سامنے پولوس پر نالش کی، جب وہ بلائی گیا تو ترتلس اس پر دوش لگا کر کہنے لگا کہ اے مہا پرطاپی فیلکس تیرے دوارہ ہمیں جو بڑا کشل ہوتا ہے اور تیرے پربند سے اس جاتی کے لیے کتنی برائیاں سدھرتی جاتی ہیں، اس کو ہم ہر جگہ اور ہر پرکار سے دھنیوات کے ساتھ مانتے ہیں، پرنطو اس لیے کہ تجھے اور دکھ نہیں دینا چاہتا، میں تجھ سے بنتی کرتا ہوں کہ کرپا کر کے ہماری دو ایک باتیں سن لے کیونکہ ہم نے اس منش کو اپدروی اور جگت کے سارے یہودیوں میں بلوہ کرانے والا اور ناصریوں کے کپنت کا مکھیا پایا ہے، اس نے مندر کو اشد کرنا چاہا اور ہم نے اسے پکڑا ان سب باتوں کو جن کے وشے میں ہم اس پر دوش لگاتے ہیں تو آپ ہی اس کو جانچ کر کے جان لے گا، یہودیوں نے بھی اس کا ساتھ دے کر کہا، یہ باتیں اسی پرکار کی ہیں جب حاکم نے پولوس کو بولنے کے لیے سین کیا تو اس نے اتر دیا میں یہ جان کر کہ تُو بہت ورشوں سے اس جاتی کا نیائے کرتا ہے، آنند سے اپنا پرتی اتر دیتا ہوں تُو آپ جان سکتا ہے کہ جب سے میں یہ رشلے میں بھجن کرنے کو آیا، مجھے بارہ دن سے اوپر نہیں ہوئے اور انہوں نے مجھے نہ مندر میں، نہ سبھا کے گھروں میں، نہ نگر میں کسی سے ویباد کرتے یا بھیڑ لگاتے پایا اور نہ تو وہ ان باتوں کو جن کا وہ اب مجھ پر دوش لگاتے ہیں، تیرے سامنے سچ کھرا سکتے ہیں پرانتو یہ میں تیرے سامنے مان لیتا ہوں کہ جس پنت کو وہ کپنت کہتے ہیں، اسی کی ریتی پر میں اپنے باپ دادوں کے پرمیشور کی سیوہ کرتا ہوں اور جو باتیں ویوستہ اور بھوش دکتاؤں کی پستکوں میں لکھی ہیں، ان سب کی پرتیتی کرتا ہوں اور پرمیشور سے آشہ رکھتا ہوں جو وہ آپ بھی رکھتے ہیں کہ دھرمی اور ادھرمی دونوں کا جی اٹھنا ہوگا اس سے میں آپ بھی یتن کرتا ہوں کہ پرمیشور کی اور منشیوں کی اور میرا ویویک صدا نردوش رہے بہت ورشوں کے بعد میں اپنے لوگوں کو دان پہنچانے اور بھیج چڑھانے آیا تھا انہوں نے مجھے مندر میں شد دشا میں بینا بھیڑ کے ساتھ اور بینا دنگا کرتے ہوئے اس کام میں پایا ہاں آسیا کے کئی یہودی تھے ان کو اچھت تھا کہ یدی میری ویرود میں ان کی کوئی بات ہو تو یہاں تیرے سامنے آ کر مجھ پر دوش لگاتے یا یہ آپ ہی کہیں کہ جب میں مہا سبح کے سامنے کھڑا تھا تو انہوں نے مجھ میں کون سا اپراہت پایا اس ایک بات کو چھوڑ جو میں نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہا تھا کہ مرے ہووں کے جی اٹھنے کے وشے میں آج میرا تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے فیلکس نے جو اس پندھ کی باتیں ٹھیک ٹھیک جانتا تھا انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو تمہاری بات کا نرنے کروں گا اور سبیدار کو آگیا دی کہ پولوس کو سکھ سے رکھ کر رکھوالی کرنا اور اس کے مطروں میں سے کسی کو بھی اس کی سیوہ کرنے سے نہ روکنا کتنے دنوں کے بعد فیلکس اپنی پتنی درسلہ کو جو یہودنی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اس وشواس کے وشے میں جو مسیح یشو پر ہے اس سے سنا اور جب وہ دھرم اور سیم اور آنے والے نیائی کی چرچہ کرتا تھا تو فیلکس نے بھیمان ہو کر اتر دیا کہ ابھی تو جا اوثر پا کر میں تجھے پھر بلاؤں گا اسے پولوس سے کچھ روپیہ ملنے کی بھی آس تھی اس لیے اور بھی بلا بلا کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا پرنتو جب دو ورش بیٹ گئے تو پرکیوس فیستوس فیلکس کی جگہ پر آیا اور فیلکس یہودیوں کو خوش کرنے کی اچھا سے پولوس کو بندھوا چھوڑ گیا موسیقی